ڈراما سیریل خمار دلچسپ مرلے میں داخل جی ہاں اپیسوڈ نمبر پیانتیس میں کیا ہوگا جانگے اس ویڈیو میں اگر ہیں چینل پہ نئے تو جلدی سے کرلیں سبسکرائب اپیسوڈ نمبر پیانتیس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب فائز کو دو لاکھ روپے کی ضرورت ہوگی تو آپ نے مانجر کو بولے گا کہ مجھے دو لاکھ روپے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جیسے ہی یہ سب کچھ سیٹل ہوگا میں آپ کو واپس کر دوں گا جس پر اس کا مانجر بولتا ہے کہ میری تو خود گزارا جو ہے وہ تنخواہ پر ہی ہوتا تھا فائز صاحب آپ جانتے ہیں اور جب سے کمپنی بند ہوئی ہے میں تو خود مانگ تانگ کر گزارا کر رہا ہوں میرے پاس تو دو لاکھ ہیں ہی نہیں جی ہاں تو فیض دو لاکھ کے لیے پہنچ جاتا ہے فرحان کے گھر اور اس کے گھر جب جاتا ہے تو اس بہت زیادہ امیدیں لے کر جاتا ہے اور فرحان کو بولتا ہے کہ تمہیں جب جب میری ضرورت پڑی ہے میں نے تمہیں کبھی انکار نہیں کیا میں نے ہمیشہ تمہاری مدد کی ہے فرحان فرحان اس وقت مجھے دو لاکھ روپے کی بہت زیادہ ضرورت ہے میں تمہارے پاس بہت سی امیدیں باندھ کر آیا ہوں پلیز مجھے دو لاکھ دے دو میں تمہیں وعد میں واپس کر دوں گا اس پر فرحان دے دیتا ہے اس کو ٹکا سا جواب اور کہتا ہے کہ میرے پاس تو ہیں ہی نہیں حالانکہ اس کے پاس ہوتے ہیں اور بعد میں جب فیض چڑھا جاتا ہے بولتا ہے آ جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے اب اس کو میں دو لاکھ روپے دوں دیکھیں جب امیر تھا تو فیض سب لوگوں کو پیسے دیتا تھا لیکن اب جب اتنا غریب ہو گیا ہے تو اس کو کوئی اس کا دو لاکھ بھی نہیں دے رہا جی ہاں تو وہ اس کو بھی سوچنا چاہیے تو وہ حریم اور اگر جائے گا اس کے بھائی کے پاس تو ضرور وہ اس کو دے دیں گے جی ہاں تو ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب آفس میں بیٹھی ہوتی ہے مدسر کے ساتھ حریم تو مدسر حریم کی بہت زیادہ تریفیں کر رہا ہوگا کچھنے میں مدسر کی بی بی بھی آ جائے گی جس کے دیکھ کر مدسر حیران رہ جائے گا اور کہے گا کہ تم یہاں کیسے جس پر کہے گی اس کی بی بی کہ مجھے دیکھ کر یہاں پر تم حیران ہو گئے نا میں کیوں یہاں نہیں آ سکتی اور کہتی ہے کہ تم بڑی تریفیں کر رہے تھے اس حریم کی ویسے ہی مرد کو اپنی بی بی سے زیادہ دوسروں کی عورتوں میں زیادہ جو ہے وہ فوائد نظر آتے ہیں زیادہ دلچسپی نظر آتی ہے اس کی بڑی تریفیں کرتے ہیں میری تو تریف کبھی بھی نہیں کی آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین حریم کی اس بیتی کے باگ کیا حریم آپ مدسر سے دور ہو جائے گی اور مدسر کیا حریم کا پیچھا چھوڑ دے گا اور اپنی بیوی سے کیا لن پڑے گا اور کیا فیض کو ملیں گے اس کا دو لاکھ روپے تاکہ وہ اپنا بزنس پھر سے شروع کر سکے یا پھر جدناتا پھرے گا سڑکوں پھر لیکن اس کو کوئی دو لاکھ بھی نہیں دے گا کمیٹ میں ضرور رکھئے گا